اسلام علیکم مریمہ شاہر پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے نند کے اپسوار نمبر 46 کے پرامو کے بارے میں آج کی اپسوار میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جو گوہر ہے وہ رابی کے حلاف اپنے ساس کو بڑکاتی ہے جو اس کے ساس اپنے بیٹے سے بات کرتے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لئے ایک الگ گھر متقف کروں گا یہاں پر وہ نہیں رہ سکتے تو رابی کہتا ہے کہ میں الگ گھر میں نہیں بلکہ کچھ دنوں کے لئے اپنی بابی کی گھر جاؤں گی وہیں پہ جب کوہر جو ہے وہ اپنے بھائی ساکیب کو فون کر کے کہتی ہے روتی ہے کہ اس نے بہت بتمزی کی تو کہتی ہے کہ وہ اپنی بابی کی گھر چلی گئی ہے وہیں پہ ساکیب اس کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ رابی اور اس کی بابی جو ہے وہ دونوں شوپنگ پہ گئی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جہانگیر بھی پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ رابی کی تنی عمد اس نے میری آپ سے بتمیز کی میں سنی چھوڑوں گا وہ دروازہ کھڑکاتا ہے لیکن اندر سے کوئی نہیں کھولتا تو اس کو وہاں پہ تو وہ کہتا ہے کہ اب تو کوئی نہیں لیکن میں پھر آؤں گا اور اس کو میں پھر بتاؤں گا وہاں سے وہ چلا ہے ساکیب چلا جاتا ہے وہیں جہانگیر اس کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہا ہو تو وہ کہتا ہے میں شوپنگ سے گھر آ رہی ہوں تو جہانگیر رابی کو کہتا ہے کل میں اوفیس کے بعد وہاں پہ آؤں گا پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے وہیں گوھر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں جو تم نے کہا تھا مجھے لگتا ہے وہ بات سچ ہوئی ہے وہیں فروا جو ہے اس میں اور حاصل میں بہت زیادہ جو ہے دوریاں بڑھ جاتی ہیں شاہ زیب اس کو سمجھاتا ہے کہ تم یہ سب کچھ نہ کرو آنے والے اپیسوٹ کے پرومو میں ہم دیکھیں گے کہ جو گوھر ہے وہ جا کے اپنی ساس کو کہتی ہے جی کہ میں یہاں پہ آئی ہوں گوھر کہتی ہے کہ میں یہاں پہ صرف اپنا گھر بچانے اور اپنے بیٹے کے لیے آئے تھی لیکن اگر آپ جہانگیر آپ یہاں سے چل جاتی ہے اب آنے والے اپیسوٹ میں دوسری طرف جو حاصل ہے وہ فروا کے گھر جا کے اس کو زبردست ہی وہاں سے لے کے آتا ہے اور گاڑی میں بٹھاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے گاڑی نہ رکھ تو میں یہاں سے چلانگ لگا دوں گی وہ کہتا ہے کہ تم چھپ کر کے بیٹھو اب آنے والے اپیسوٹ میں کیا ہوگا فروا اور حاصل کا دوسری طرف گوھر کیا نہیں چال چلی گیا آپ یہ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائی ضرور دیجئے گا